مسلمانوں کے خلاف ایک اور فیصلہ بھارت میں نام نہات جمہوریت کی قلعہی کھل گئی مودی کی زیر اثر عدلیہ نے ایک اور متنازے فیصلہ دے دیا انڈیا میں مسلم مرد اور ہندو خاتون کی شادی غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے ریاست مدیہ پردیش کی ہائی کوٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ ایک مسلمان مرد اور ہندو عورت ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے ایسی شادی کو سپیشل میریج ایک کے تحت بھی تصنیم نہیں کیا جا سکتا ہائی کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ایک مسلمان مرد اور ہندو عورت کی شادی جس میں دونوں شادی کے بعد اپنے اپنے مذہب کے اصولوں پر عمل کرتے ہوں اس شادی کو درست نہیں مانا جا سکتا سپیشل میریج ایک 1954 میں منظور کیا گیا ایک قانون ہے جس کے تحت بین المذہبی شادی شدہ جوڑے اپنی شادی ریجسٹر کروا سکتے ہیں خاندانی معاملات کے بہت سے قانونی ماہرین مدیہ پردیش ہائی کوٹ کی اس فیصلے سے متفق نہیں ہیں ان ماہرین کا کہنا ہے کہ اس فیصلے میں سپیشل میریج ایک کے نفاظ کے مقصد کی نفی کی گئی ہے سپیشل میریج ایک کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ شادی کرنے والے شخص کی پارٹی یا مذہب سے قطع نظر یہ قانون تمام ہندوستانیوں کی شادی کے لیے بنایا گیا ہے